امریکہ کے ساتھ آپ نے ویر لے لیا ہے اور امریکہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا جو آپ کی سوچ ہے چیز دو رہا ہوں گا جو میں نے کل دو رہی تھی امریکہ سو گناہ بہتر ہے باقی ممالک سے جو آپ کے ساتھ اتحاد بنانا چاہے کہ جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک سو دس ممالک کو لوگوں کو انوائٹ کیا تھا جس میں انڈیا پاکستان بہت سارے اور ممالک پہ تھے ایک ویچول سمٹ ہونی تھی نو دس دسمبر کو اور اس سمٹ میں پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے جائیں گے وہاں پہ کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کیونکہ چائنا کو نہیں بلائیا گیا کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کہ جو ہے وہ سوگیر تو دوستو پاکستان نے فائنلی اب امریکہ سے کنی کاٹ لی ہے ایسا کچھ لگ رہا ہے امریکہ کے پریسیڈنٹ جوئے بارڈن نے ایک برچول سمٹ کیا تھا بیسیکلی ان دیسوں کے لیے تھا جس میں ڈیموکریسی ہے ایک سو دس کلنٹری آتی ہیں اس کے اندر لیکن اس میں چائنا ساؤڈی ریبیا ایسے دیسوں کو نہیں بلائے گئے تھا جہاں پر ڈیموکریسی ہے تو پاکستان نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اب اس کے کیا ایمپیکٹ پڑیں گے یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پاکستان کی کتنی مدد کی ہے اور بھارت کے خلاف رہا ہے سٹارٹنگ میں امریکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا تو اسی بات کو لے کر ڈسکس ہو رہی ہے ایک اینکر تو بتا رہا ہے کہ آپ کو امریکہ نے اتنا کچھ دیا ہے آپ کو امریکہ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور کمر سیما بات کر رہے ہیں ڈیفرنٹ ہری کے ساتھ چلیے دوستو دونوں ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز شرک کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کومنٹ سیکشن میں اپنے سجھاؤ جنور دیجئے گا امریکہ کے ساتھ آپ نے ویر لے لیا ہے اور امریکہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا جو آپ کی سوچ ہے آپ اکیلے نہیں ہیں آپ جیسے اور بھی ہیں ایبسلیوٹلی نوٹ والے آپ کی طرح اور بھی ہیں ارتوگل جو کشش کر رہے ہیں کسی طرح کے ویس سے ٹکرا جائیں اور آپ ٹکرائیں گے تو نقصان تو دونوں کا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ترکی کے ساتھ کر رہے ہیں ترکی کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہوں یقین کر رہے ہیں بیڑا ستیہ ناس کر دیا ہے ان کی کرنسی جو ہے لیرہ اس کا بیڑا غرق کر دیا ہوں اور ان کے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھتے ہیں کیوں وہ ویسٹرن اہلہ ہی تصور کیے جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی یار ہماری اس بین الاقوامی معیشت میں ہمیں آنکھیں دکھائے ساتھ چلے کوئی بات نہیں لیکن اب مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان نے بھی ترکی کی راہ پکڑ لی ہے اور وہ ہماری معیشت کے ساتھ کیا کریں گے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں پھر میں وہی چیز دو رہا ہوں گا جو میں نے کل دو رہی تھی امریکہ سو گناہ بہتر ہے واقعی ممالک سے جو آپ کے ساتھ اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں روس آپ کا کبھی نہیں ہوگا روس نے آپ کو ڈچ ماری ڈچ مار کے انڈیا چلا گیا انڈیا کل سے ڈسکوڈ ڈانس کر رہا ہے کہ روس ہماری طرف واپس آ گیا چین آپ کے کسی کام نہیں آئے ابھی نندن کو آپ نے اکیلے پکڑا آپ نے سیپے کا منصوبہ صرف نوٹو کے لیے نہیں بنایا تھا یہ میں آپ کو کلیر بتا دوں کشمیر اور ندن ایریاز کا ایک حصہ ہے اکسائی چین جو کہ بنیادی طور پر ٹرائی پیٹریٹ ڈسپیوٹ تھا یعنی انڈیا پاکستان اور چین کے درمیان پاکستان نے والنٹیرلی اکسائی چین چین کے حوالے کر دیا اچھا کام کیا تاکہ چین مطمین ہو جائے اور ہم ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو واپس سے لوٹا دیں پاکستان اس حد تک گیا پاکستان نے سیپے کا منصوبہ اسٹریڈیجکلی بنایا تھا تاکہ خدا نہ خاص تھا اگر ہندوستان ہمیں میلی آنکھ سے دیکھے کشمیر یا ہمارے ندن ایریاز پر اٹیک کرے تو چین شاید ہماری مدد کے لیے آجا اسی لیے سڑکیں بنائی ہیں تاکہ وہ بڑے آرام سے یہاں پر آسکے اور ہماری مدد کرسکے لیکن کام کے ٹائم یہ وہ والا دوست ہے جو لبد ہے نہیں جس ٹائم کھانے کا بل دینا ہو لبد ہے نہیں پھر جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے بعد دے دے وہاں دے دے ٹانگ ٹوٹ گئی ہاں ٹوٹ گیا بازو خراب ہے پیسے دے دو آئی ایم ایف کے آگے مانگ ٹانگ یہی کیا ہے نا اس کو اپنی طرف سے ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرو آئی ایم ایف کے پاس آپ بیکاری بن گئی جا رہے ہو کوئی ہیرو بن کے نہیں جا رہے خیر میں ہے تو لگا رہوں گا آج کل تو بھائی موسیقی کا دور آیا ہے کوئی کوئی گانا گا رہا ہے کہ جنابے والا تم دینا ساتھ میرا تو آپ سمجھ گئے ہیں جو بائیڈن نے ایک سو دس ممالک کو لوگوں کو انوائٹ کیا تھا جس میں انڈیا پاکستان بہت سارے اور ممالک پہ تھے ایک ویچول سمیٹ ہونی تھی نو دس دسمبر کو اور اس سمیٹ میں پاکستان نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے اس سمیٹ میں اور پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے وہ کہہ رہے کہ ہم یعنیت سیٹس کے ساتھ دابتے میں ہیں اور ہم جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے والے یو ایس جو ہے وہ آبیویسلی ایک بڑا ملک ہے اور وہ یہ جو سمیٹ کر رہے تھے اس میں تین چیزیں انہوں نے ڈسکس کرنے والے یہ تینوں چیزیں پاکستان کی کونسٹیوشن میں بھی ہیں اور یہ تینوں چیزیں پاکستان جو ہے وہ کرنا بھی چاہتا ہے لیکن امریکہ کے ساتھ کیوں انگیج اس پہ نہیں کرنا چاہتا ہم امریکہ کے ساتھ مینسٹریم ہونا چاہتے ہیں ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں باقی چیزیں کرنا چاہتے ہیں ہم افغانستان میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایسٹ سن فریز کریں ہیں ہم افغان امریکہ سے یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ چیزیں نوملائز کر کے دو جو سی این این کی ریپورٹ آئی تھی میں اس کا ریپرنس دے ہوں لیکن ان چیزوں میں کیوں امریکہ بات سب باکستان نہیں جانا چاہتا عمران خان صاحب کیا محسوس کر رہے ہیں اب زیادی بات ہے وہ تین چیزوں کی بات کر رہے ہیں وہ ہیمیرائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہیں گے ہم نے سمٹ میں ہیمیرائٹس کی بات کرنی ہم نے اور ہم نے کرپشن کی بات کرنی یہ تینوں چیزیں جو اس وقت کے ہمارے وزیراعظم ہیں ان کے لیے کرپشن ایمپورٹنٹ ہے شاید ہمیرائٹس اور ایمپورٹنٹ نہیں ہے میرے خیال میں شاید ہماری اس وقت کی جو حکومت ہے اس کے لیے کرپشن ایمپورٹنٹ ہوگا لیکن ہمیرائٹس اور ایمپورٹنٹ جو ہے وہ اتنا کوئی اہمیت نہیں دکھتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ they're not concerned and bothered that the people in this country should have freedom اس طرح کہ وہ ان چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں نہ ہمارے لوگ جو ہم وہ کرتے ہیں اب آ کے یہ جو چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک functional democracy ہے independent judiciary ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میڈیا بھی کسی حد تک free ہے سارا میڈیا free نہیں ہے اور پھر democracy بھی ہے corruption کے خلاب جنگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن یہاں بھی کیوں نہیں باتیں ہو رہی ہیں یہ کیوں نہیں کہہ رہے جی کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے وہاں پہ کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کیونکہ چائنا کو نہیں بلایا گیا کیا پاکستان اس لیے وہاں پہ نہیں جا رہا کہ جو ہے وہ سوجی رب کو نہیں بلایا گیا یا جارڈن کو نہیں بلایا گیا یا قطر کو نہیں بلایا گیا یا یو اے کو نہیں بلایا گیا کیا امران خان صاحب نے یہ واقعی فیصلہ تر لیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاملات کو بگاڑنا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز تھی کیوں کیا امران خان صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی کیوں کہ جو بائیڈن صاحب نے مجھے فون نہیں کیا مجھے انگیج نہیں ہوئے مجھے لفٹ نہیں کروائی ٹھیک ہے جی تو یہ میں تو اب وہاں میں نہیں جانے والا کیا اصل میں چیز یہ ہے کہ امران خان صاحب اپنا غصہ نکال رہے ہیں کیا اس میں یہ تجیز تو نہیں ہے کہ کیا ایک انڈویجوال کی جو ایگو ہے وہ سٹیٹ کے سٹیٹ کرافٹ کے اوپر بھاری آجائے دیکھیں ڈسین میکنگ میں موڈل ہوتے ہیں نا انڈویجوال موڈل بھی ہوتا ہے ایک انسٹیویشنل موڈل ہوتا ہے یہ ذرا ہمیں پتہ چلنا چاہیے سٹیٹ لیول یہ کس لیول پہ بات کیا یہ ریاست پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈس انگیج ہونا اس پہ problematic ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو جو امران خان صاحب بغیر بغیر کہے یہ تو بھارے پاکستان کے نیشنل سکورٹ ایڈوائزر صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ نے تو ہم سے اڈے کبھی مانگی نہیں لیکن امریکہ کے بغیر کہے ہی امران خان صاحب absolutely no girl تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ امران خان صاحب 2023 کے اندر election ہی anti-americanism پر لڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہیں گے کہ میں وہ واحد وزیراعظم تھا جس نے امریکہ کو نوکا تھا ورنہ یہاں بھی تو پاکستان میں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی سو یہ جو کیا یہ ego کا مسئلہ تو نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے لیے رکھا ہے میرا نہیں خیال کہ اگر تائیوان کو بلایا گیا ہے تو پاکستان یہ اپنا پروٹیسٹ کر رہا ہے میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب جیف جورڈن کتر اور ان کو نہیں بلایا گیا تو پاکستان یہ پروٹیسٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کی بائی لیٹرل تعلقات تو بہت اچھے ہیں یا پاکستان نے یہ محسوس کر لی ہے کہ جن ممالک کو نہیں بھی بلایا گیا جن ممالک کو نہیں بھی بلایا گیا ان ممالک کو کہ کون سے تعلقات امریکہ سے خراب ہو جائیں گے اگر ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے لیکن پاکستان جو ہے وہ obviously انہوں نے کوئی چیز calculate تو کی ہوگی وہ کیا چیز calculate کی ہے کیا پاکستان یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ ہم چائنیز بلاک میں رہنا چاہ رہے ہیں یا امریکہ کو یہ تاثر دی رہا ہے protest کر رہا ہے کہ بھائی تم ہماری بات افغانستان میں تو مانتے نہیں ہوں ہم تمہارے ترلے کر رہے ہیں وہاں پہ humanitarian crisis ہے وہ افغانیوں کا بتاثرہ ڈالر ہے وہ چھوڑ دو کوئی humanitarian assistance وہاں پہ آنے دو پاکستان کو آپ نے فٹی ایف میں رکھا ہوا ہے deliberately کیا پاکستان وہ protest کر رہا ہے یا وہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان make sure کر رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ذاتی ہو رہی ہے تو ہم کیوں ان کے ساتھ ہوں اس سے پہلے اگر تھوڑا پہلے چلے جائے تو جو بائیڈن صاحب نے جو climate change کے اوپر ایک summit کی تھی ٹھیک ہے اس میں جب انہوں نے نہ بلایا پاکستان کو تو پاکستان میں کافی شور مچائے اس چیز کا میرا حیال ہے سرکاری سطح پہ تو نہیں لیکن private میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ بڑی بحث ہوئی کہ دیکھو امریکہ نے تو پوچھا ہی نہیں ہے ہم تو وہاں پہ دیکھو یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ ہمیں تو اسید پودل آلا مار چلے ہیں ہر بچہ پاکستان میں پودل لگا رہا ہے ایسا یہ بھی ایک کہانی ہے مجھے کسی نے بتایا کہ ایک مین اربن سٹی ہے پنجاب کا ایک کچھا ہمالا وہاں بھی مجھے کچھا ہی کریں مجھے کچھا ہمالا وہاں بھی مجھے کچھا ہمالا وہاں بھی مجھے کچھا ہمالا